بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آمیر حسین ظلہ بکھر سے ناظرین جو خربوزہ اور ثربوز کی یہ دو فصلیں ہیں نا ان میں جو موسم ہے اسی یہ ایک رکاوٹ بان گیا ہے پہلے جو فروری اور مارچ میں جو خربوزہ اور ثربوز تھے نا یہ بہت نفع بخش فصل تھی اور اب یہ مارچ اور فروری میں نفع نہیں دیتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سورج ہے نا یہ مائی کے مہینے میں اس کی جو ٹیمپریچر ہے یہ پینٹاریس ڈگری یا اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے جس سے جو ثربوز یا خربوز کی فصل ہیں ان کو اچھے طریقے سے پھال نہیں لگتا کیونکہ دوستو جو ثربوز کی فصل ہے نا اس کو جو گرمی کی شدہ سے یہ ترمینیٹ نہیں ہوتا اور جس نے نصری میں یا بوجیوں میں لگا لیے اور پھر اس کو نا فروری یا دسمبر میں لگا دی تو پھر وہ کچھ اس سے نفع کما سکتے ہیں اگر آپ نے مارچ میں یا فروری میں ویسے لگا دی تو اس سے کو کچھ بھی نفع نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے ثربوز اور خربوز کی فصل گرمی میں لگائی مارچ یا فروری میں لگائی تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن ادھر شمال کی طرف راول پنڈی گجرہ والا اور سیال کوٹ ادھر لوگ پھر بھی مارچ کے شروع میں لگا کر کچھ اس سے نفع کما لیے اگر آپ نے دسمبر میں نسری لگا لی یا پھر آپ نے ٹنل میں لگا لیے تو پھر اس سے آپ کچھ نفع کما سکتے ہیں ویسے اس سے نفع نہیں کما سکتے لیکن آپ نے اگر نسری میں چھانے خانوں والی نسری میں آپ نے ثربوز اور خربوز کی فصل لگا دی تو پھر آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اور اسے اچھا نفع کما سکتے ہیں لیکن موسم کے آگے کوئی بات نہیں چلتی موسم کو آپ نے خاص دیان رکھتے ہوئے آپ نے کاش کرنا ہے اور آپ نے بیج جو ہے یہ سنجنٹا کمپنی کر لینا ہے اچھے والا اگر آپ کا اچھا بیج ہوگا تو آپ کو اچھی پیداوار دے گا آپ اس سے اچھا نفع کما سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سنجنٹا کمپنی بیج ہے اور اگر آپ موسیقی موسیقی